اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائے این ایڈا وڈلوگ فرنڈز ہیر وی آر ایڈا زو آج ہم پوری فیملی یعنی میری ماموں کی فیملی ہماری فیملی خالہ کی فیملی ہماری فیملی ہیر ایڈا زو کیونکہ اب بھی آپ سب کو معلوم ہے کہ چھٹیاں جی ایکسٹنڈ ہوگی ہیں نائنٹ آف جین تک تو ہم سب نے پلان کیا کہ ہم لوگ زو چلتے ہیں بچے کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں اور انہیں زو جانے کا کوئی اف اللہ اتنا شوق ہے اور بہاولپور میں زو ہے تو ہم لوگ یہاں کبھی کبھی آ جاتے ہیں نارملی لیکن یہ لوگوں کو یہ جگہ کافی زیادہ فیسینیٹ کرتی ہے سو جی یہ ہے جی بہاولپور کا زو آئی تنگ پنجاب میں موسٹلی ہر جگہ پہ زو اویلیبل نہیں ہے ایک بہاولپور میں ہے ایک لاہور میں ہے فرنڈز آپ مجھے بتائیے گا کیا اور بھی پنجاب میں کہیں زو زو ہے کیونکہ مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے نہ گجران والا میں زو ہے نہ ملتان سائیڈ اس طرح میں نے کبھی سنا نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ کہیں اور بھی پنجاب میں زو ہے تو کائنڈی لیٹ می نو یہ ہے جی بہاولپور کا چڑیا گھر یہ کافی زیادہ اچھا ہو گیا پہلے کی نسبت پہلے یہ کافی مطلب اس کی صفائی کا بھی کافی زیادہ مسئلہ تھا کیجز بھی کافی زیادہ مطلب خراب حال میں ہوتے تھے لیکن now it's better پر جانور وہی کہ وہی ہیں کچھ زیادہ نیا نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا ہاں برڈز ہیں اب نیوزیم بھی کھول دیا گیا ہوا ہے کینٹین ہے تو ایک اچھا پکنک سپورٹ ہے یہ دیکھیں جی پیکاک ہے اور جی یہ the most fascinating thing مجھے بچپن سے شیر دیکھنے کا اتنا شوک ہے ہمیشہ ہمیشہ جب بھی میں یہ لائن کی کیجز کے سامنے سے آتی ہوں یہ دیکھیں کیسے لائن بھاگ رہا ہے یہ آدمی کو فرنڈز آپ نے دیکھا یہ ایک سوکا پتلا سا آدمی ہے اور اس نے ایک سٹک پکڑی ہوئی تھی اور شیر اس کے ہی اشاروں پہ اندر سے باہر سے اندر اندر سے باہر جا رہا تھا and it was really an amazing یہ دیکھیں کیسے شیر وہ فلہ اس آدمی کی حمد ہے میں تو دیکھتے کے یہ سوچ رہی تھی یہ بندہ کھڑا کیسے ہوگا ہے اگر اسے شیر کھا لے تو but ان لوگوں کو عادت ہوتی ہے they trained them so they can easily stand there ورنہ تو فلہ ہمیں تو یہاں دیکھیں اتنا وہ national geographic والی باتیں یاد آرہی ہیں وہ ہاں پہ ٹی وی پہ شیر دیکھا میں ہمیشہ ہی جب بھی شیر دیکھوں مجھے وہ یاد آتی یہ دیکھیں جی tiger صاحب سو رہے ہیں مزے سے انہیں کوئی پروانی کوئی tension نہیں آرام سے relax ہو کے وہ جی اپنا سو رہے ہیں یہاں پہ یہ دی most important thing کچھرا یہ پتہ نہیں کیوں ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں لوگ مطلب پاکستانیوں میں یہ بڑی خراب عادت ہے اچھی صاف ستری جگہ کو بھی گندہ کر دیں گے کھائیں گے وہیں پھینکیں گے حالانکہ اتنے زیادہ dust bins available ہیں لیکن نہیں please friends اگر آپ بھی باہر جائیں تو please جو آپ rappers وغیرہ use کرتے ہیں کچھ بھی کھاتے ہیں then put into the dust bin so جی یہ ہیں جی بیئر جی یہ بھی کافی سالوں کے یہیں کہ یہیں ہیں اور اسی خستہ حال میں ہیں جیسے پہلے تھے اس کی بھی بہت ایک horrible story میں نے سنا ہے بچپن میں سنا تھا کہ نا بیئر نے نا ایک بار کسی بچے کو کھا لیا تھا i think اس نے jump یہ ایک real incident ہے کہ بیئر نے ایک بچے کو کھا لیا تھا so کافی careful رہنا چاہیے جب بھی آپ ان جانوروں کو دیکھیں تو please ذرا نا کیجز سے اور ان جگہوں سے ذرا دور ہو کے ان کو دیکھیں گے یہ جی ایک بیئر جی بالکل زمین کے اندر گھسے ہوئے تھے i think ان کو یہ کوئی سردی لگ رہی تھی یا کچھ اس طرح سے لیکن یہ جی ہماری بچہ پارٹی they all are enjoying swings تو یہ کافی ایک اچھا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ایک اچھا پکنک سپورٹ ہے بچے کافی خوش ہوتے ہیں to enjoy these kind of places یہ جی wolf ہیں wolf میڈم بھی wolf سر بھی جو ہیں آرام سے آرام فرما رہے ہیں یہ جی ان کا کھانا ہے اور یہ اتنی quantity میں روز انہیں گوش ملتا ہے i think lunch breakfast جیسے بھی ہے ان کا یا dinner تو یہ جی ان کو ملتا ہے ہر کے جس میں یہ مجھے نظر آ گیا تھا تو میں نے اس کو بھی capture کر لیا تھا یہ ان جی پنندے کی خوراک ہے i think clearly اس پہ mention نہیں تھا یہاں پہ لکھا نہیں ہوا تھا لیکن جی یہ ان کی خوراک ہے i think یہ بھی کافی جھنگلی ڈائپ کوئی تھا کوئی horrible ہی تھا اس کی sound بھی بعد میں کافی زیادہ ڈرون نہیں تھی جی یہ جی ہم آگے ہیں کینٹین سائٹ پہ اور بچوں نے لے لی آئس کریم بہت سارے کوئے ہمیں وہاں پہ ملے بہت زیادہ کوئے تھے کوئی ہنڈرڈ ٹو ہنڈرڈ روپی دے کے وہ آپ کے شولڈر پہ رکھتے ہیں پی بھرڈ رکھتے ہیں پی 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 چھوٹ پی چھوٹ آپ اپنے موبائل سے سیل فی لیں تو بہتر ہے کہ آپ ان کا کام کرنے دیں تو یہ مجھے انہوں نے منا کر دیا یہ دیکھیں جی اب ہم آگئے ایک اور جگہ پہ یہ جو سائیڈ بھاولپور کے چھوٹ گھر اس کی دو سائیڈ ہیں ایک سائیڈ پہ آپ ملے گا جی ٹائگر بیر برڈ وغیرہ جو بھاولپور کے چھوٹ گھر کے ایک اور سائیڈ ہیں یعنی آپ ٹو سیکشن پہ اگر اسے ڈیوائیڈ کرلیں اس سائیڈ پہ آپ ملے جائیں گے ڈیئر مل جائیں گے ڈکس مل جائیں گی اس طرح جراف مل جائے گا زیبر مل جائیں گے تو اس سائیڈ پہ اگر آپ کو دیکھنا کافی مجھے پیاری لگ رہی تھی یہ والی سائیڈ تو مجھے کافی خوبصورت بھی لگ رہی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ کافی صاف بھی ہے میں نے اس کی ویڈیو بنالی آگے آگے یہ آسٹریچ اوف اللہ آسٹریچ میں نے ایک بار خطروں کے کھلاڑی میں دیکھا تھا جب وہ کوئی سٹنٹ کرتے ہیں تو اس کا ویڈ بہت زیادہ ہوتا ہے اور انسے بچ رہنا چاہیے تو یہ کافی میرے سامنے تو بہت فرینڈلی تھی لوگ نے کچھ کھانے کے لئے دے رہے تھے دیکھیں easily پک دیں آسٹریچ ہیں زیبراز یہ ہیں ڈیر تو بہاورپور کا چڑیا گھر تو آپ کو یہاں پہ کافی سارے انیملز مل جائیں گے کتنا خوبصورت سنسیٹ لگ رہے حسین سنسیٹ یہ بھی ڈیر کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں پھر ہم آگے ہیں وہاں سے پھر سے ہم آگے ہیں سلائٹ کی طرف اب جی ہم لوگ جائیں یہاں بھی وہی ساری چیزیں آویلیبل تھی جو بچپن سے ہم لوگ دیکھتے آئے ہیں یہ جی وہی منکی تھے یہاں وہی ڈیر وہی شیر everything was same as we saw in our childhood even my mother says کہ ہمارے بچپن میں بھی یہ چیزیں تھی جو اب بھی اس میوزیل میں پڑھی ہیں بیٹلز کہہ لیں یہ ساری موت یہ ساری چیزیں یہاں پہ انہوں نے فکس کی ہوئی تھی ہر جو ان کی فیملی ہوتی ساری تھی یہاں پہ ہر کرنسی کا نوٹ پڑھا ہوا تھا انہوں نے پیسٹ کی ہوئے تھے یہ سارے کرنسی پڑھی ہوئی ہیں یہ جی سارا کچھ میوزیم میں جب ہم دیکھتے ہیں یہ بہا بھولپور کے نواب کی ہسٹری تھی نواب سر سادی کی اور یہ بہت خوبصورت کوئن تھے جی یہ اب ہم جا رہے ہیں گھر واپس بہت ایک اچھا اچھا ٹرپ تھا ایک اچھا پکنک سپورٹ تھا ہمیں بہت بہت زیادہ مزایاں we all are enjoying so much شام پانچ بجے کی ٹائم ہوتی اور ہم تقریبا ڈھائی وجہ آئے تھے so now it's time to go home جی یہ ہے ہم بہر نکلا ہیں زو سے یہ جی ہم آگے ڈرنگ سٹیڈیم آپ کو نظر آرہ ہوگا خوبصورت بہاولپور کا سٹیڈیم ہے now it's time to go home and it feels very tired ہم بہت تھک چکے تھے کیونکہ it's been a very مزہ تو بہت آیا لیکن چل چل کے بہت انسان تھک جاتے سردی تو دھوپ نکلی ہوئی تھی لیکن پھر